ایسے ایمپلائیز کی قانونی حیثیت ایسے 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 ایس ویڈ کے طور پر کام کر رہے تھے اور یہ سی پورٹ پر کام کرتے تھے اور ان کا جو کام کرنا کا وہ تھا وہ لوڈنگ اور ان لوڈنگ کی خدمات سارا انجام دے رہے تھے اب اتھاریٹریز نے ان سے جو وقتاً فوقتاً کام کرنے والے ٹائم ٹو ٹائم کام کرنے والے ورکرز تھے جن کو عجرت دی جا رہی تھی اس کے پیش نظر کنٹریبیوشن کی ادائیگی کا مطالبہ کیا اب اتھاریٹریز کنٹریبیوشن وصول نہ کر سکیں اور درخواست گزاروں نے جو ہے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا مگر ان کی آئینی درخواست جو تھی وہ قبول نہیں کی گئی اب وہاں پر پھر ایک مرتبہ ڈیفینیشن دو بی بی آف ایو بی آئی ایکٹ انیس سو چھتر زیر بحث آئی اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ افراد یا ورکر جن کی بابت کنٹریبیوشن کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے بالکل درست جائز صحیح مطالبہ پایا گیا ہے اس میں لفظ استعمال ہوئے جیجمنٹ میں رائٹلی فاؤنڈ اب کیوں کہ درخواست گزار جو تھے وہ دفعہ دو بی بی آف ایو بی آئی ایکٹ انیس سو چھتر یا امپلائیز اوڈ ایج بینفیٹس ایکٹ انیس سو چھتر کی ڈیفینیشن کے تحت مکمل طور پر پورے اترتے تھے اب محض اس وجہ سے کہ درخواست گزار پار ٹائم کام کرتے تھے ان کو دو بی بی کے اندر جو ڈیفینیشن کی گئی ہے امپلائیز کی اس سے اسکلور نہیں کیا جا سکتا اس سے علیدہ نہیں کیا جا سکتا یہ جناب کیس تھا کاؤس جی اینڈ سنز نے نے کیا تھا اور اس میں فریق انہوں نے بنایا تھا بورڈ آف ٹرسٹیز اور دوسرے لوگوں کو تو اس کاؤس جی اینڈ سنز بنام بورڈ آف ٹرسٹیز وغیرہ اور یہ ججمنٹ کا جو ریفرنس ہے دوہزار ایک سپریم کورٹ منتھلی ریویو نو سو انچاس ٹو زیرو زیرو ون ایس سی ایم آر نائن فور نائن تو یہ جناب اس حوالے سے بہت ہی اہم ججمنٹ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے امید ہے اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ نے ضرور کومنٹ باکس میں کرنا ہے موسیقی